اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دینِ اسلام میں صفائی آدھا ایمان ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے موچیں کاٹنے ناخن تراشنے بگلوں کے بال اخارنے اور زیرِ ناف بالوں کی صفائی کا زیادہ سے زیادہ وقت یہ متعین فرمایا کہ ہم انہیں چالیس دین سے زیادہ نہ چھوڑے ہر ہفتے ناخن تراشنا اور جسمانی صفائی حاصل کرنا مسنون ہے البتہ اگر کسی مجبوری سے کوئی شخص ہر ہفتے ناخن تراش نہ سکے یا جسمانی صفائی حاصل نہ کر سکے تو آخری مدت چالیس دن ہے چالیس دن کے بعد بھی ناخن نہ تراشنا اور جسم کے غیر ضروری بال صاف نہ کرنا سخت گناہ اور ناجائز عمل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سے محلک امراض اور بیماریوں کا سبب بنتی ہے ہم اپنی آخرت بنانے کی فکر کریں دوسروں کو عمل کی دعوت دیں گے تو عمل کی توفیق ہوگی دوسروں پر تنقید نہ کریں اپنی آخرت کی فکر کریں اسی مقصد سے یہ چینل بنایا گیا ہے امید ہے آپ سب اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے ساتھیوں کو چینل سسکرائب ضرور کرائیں السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ علیہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی